بہت سارے لوگ آپ کے متعلق جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہیں کون مفتی تاریخ مصد ہے کون تو آپ ذرا اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ذرا پہلے بتا دیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں دینی تعلیم جو حاصل کی یہ کیسے ہوئی آپ کا دنیاوی تعلیم ہے اس میں آپ نے کیا کیا ہے السلام علیکم دوست امید کرتے ہیں سب خریت سے مجھے آج ہم مفتی تاریخ مصد سب کا ایک مکمل تفسیر انٹرویو لے کہہ رہا ہے تو پہ ریوی انٹرویو دیکھتے ہیں انٹرویو پر اپنا ریاکشن دیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں انٹرویو لیس کو محترم ناظرین اسلام علیکم میسیس ٹی وی کے ساتھ آپ کا مذبان عبد المتین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم معروف علماء اکرام سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بہت معروف اور ہر دل عزیز عالم دین محترم جات مفتی تاریخ مصد صاحب موجود ہیں سب سے پہلے مفتی صاحب کا بہت شکریہ کہ اپنے وقت نکالا اپنے سفر میں سے شزاک اللہ خیر مصد صاحب بہت سارے لوگ آپ کے متعلق جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہیں کون مفتی تاریخ مصد ہے کون تو آپ ذرا اپنے فیملی بیکگراؤنڈ کے بارے میں ذرا پہلے بتا دیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جو والدین ہیں والد اور والدہ دونوں سہارنپور کے ہیں ہندوستان ایو پی اصلا خان ہیں پتھان لیکن انڈین پتھان تو والد صاحب کی زمینیں تھیں وہاں اور علماء سے بہت گہرہ تعلق تھا مظاہر علوم جو مدرسہ ہے وہ قریب ہی تھا ہمارے ہاں والد صاحب کا وہاں آنا جانا بہت تھا تو وہاں سے پھر ہجرت کی جب پاکستان بنا یہاں جب والد صاحب ہجرت کر کے آئے تو ہمارا ننیال بھی آیا ددیال بھی بہت سارے افراد آئے سب تو نہیں تو والد صاحب نے پھر نیوی کو جوائن کیا پاکستان نیوی نانا میرے آرمی میں تھے امام تھے آرمی میں مسجد کے امام تھے تو وہ سرگودہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا میری پیدائش بھی اسی وجہ سے سرگودہ کی ہے میں ہوں تو ہمارے زندگی تو ہماری کراچی میں ہی گزری ہے لیکن میری پیدائش سرگودہ کی ہے تو بس اسی طرح یعنی ہمارا فیملی بگراؤنڈ یہ ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ماشاءاللہ دینی تعلق دینی زوگ دنیا بھر میں لوگ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا فیملی میں بھی اسی طرح دینی زوگ تھا یا آپ ہی اس میں سے ہیں نہیں الحمدللہ یہ بڑا اچھی ایک اللہ کام پر فضل ہے کہ ہمارے پورا ددیال اور ننیال شروع سے ہی ایک خاندان میں یعنی دوسرے لوگوں میں ایک مذہبی خاندان مشہور تھا میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے اور تحجد گزار تھے الحمدللہ بہت عزت تھی ان کی ہمارے علاقے میں جام رہا کرتے تھے اور قرآن مجید سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی پاکستان نیوی میں تھے تو بتایا کرتے تھے کہ چین اور اسٹریلیا کے علاوہ دنیا کو یہ ایسا ملک نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھا ہو مگر بے انتہا سادہ طبیعت کے تھے کوئی ان کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ پوری دنیا گئے ہیں تو جو والد صاحب تھے ان کا تعلق تھا علماء سے مظاہر علوم اور دیوبند کے علماء ہیں ان سے بڑا گہرہ تعلق تھا والد صاحب کا والد صاحب حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے ملاقات کر چکے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ کے صحبت میں رہ چکے تھے جو ہمارے دادا تھے وہ بھی مظاہر علوم میں سوری سہارنپور میں سنسارپور ایک علاقہ تھا وہاں رہا کرتے تھے دادا ہمارے تو وہاں ایک مدرسے میں انہوں نے ساٹھ سال پڑھایا ہے ساٹھ سال اور ہزاروں بلکہ اگر کہا جائے کہ لاکھ سے زیادہ تعداد ہوگی جن بچوں نے ان سے قرآن حفظ کیا ہے ساٹھ سال میں ان کا یہی کام تھا بچوں کو قرآن حفظ کروانا تو انہی سے دادا سے ہی میرے والد صاحب نے بھی حفظ کیا میرے نانا نے بھی قرآن حفظ کیا اور وہاں ہزاروں بچوں نے جن میں آج جو بڑے بڑے علماء کے خلفہ ہیں یعنی میرے جو دادا تھے ان کے شاگردوں میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلفہ بھی ہیں اور جو میرے پردادا تھے وہ حضرت گنگوہی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت تھے پردادا تھے ہمارے دادی بھی ہماری بتایا کرتی تھی کہ میں بیعت تھی لیکن اسوں کو بچے تھے میں سمجھ میں نہیں آتا علماء کو ہم جانتے بھی نہیں تھے اس وقت تو یا تو مولانا خلیر احمد سارن پوری سے یا مولانا عبد الرحیم رائی پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان سے تعلق تھا اور جو ہمارے نانا تھے وہ حضرت مولانا چرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اسلائی تعلق قائم رکھا یعنی ہماری والدہ بتایا کرتی تھی کہ ان کو خط لکھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ عبد الرحیم رائی پوری رحمہ اللہ سے تعلق قائم کریں تو الحمدللہ ددیال نانیال دونوں کا ایک علماء سے گہرہ رب تھا والد صاحب کا بھی ارادہ تھا دینی تعلیم حاصل کرنے کا وہ بتایا کرتے تھے لیکن وہاں زمینے وغیرہ سب بیچ کے ہجرت کر کے آئے یہاں پہ تو کوئی روزگار نہیں تھا تو پاکستان نیوی کو جوائن کیا اس وجہ سے پھر وہ علم دین کی طرف والد صاحب نہیں آسکے تو یہ تھوڑا سا ایک آپ کا جو دین کی طرف آنا ہوا اور آپ نے دینی تعلیم جو حاصل کی یہ کیسے ہوئی آپ کا جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں آپ نے کیا کیا ہے اور پھر اس طرف کیسے آئے جو دینی تعلیم کی طرف آنا ہوا یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے میرے والد صاحب کی خواہش تھی اپنے بیٹےوں کو عالم بنائیں گے ہم لوگ چار بھائی ہیں تو والد صاحب نے بڑے بھائی کو داخل کیا دارولم قرنگی میں میں شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوں گا تو دارولم قرنگی میں والد صاحب نے باقاعدہ دارو تربیت میں رکھا اور فیز دے کے یعنی مدارس میں عام طور پر فیز دے کے نہیں پڑھا جاتا لیکن وہ جو شعبہ تھا اس میں باقاعدہ فیز دی جاتی تھی بڑی بھاری بھرکم فیز تھی لیکن اتفاق کے کوئی ایسے جلات قسم کے قاری صاحب سے واسطہ پڑ گیا بڑے بھائی کا وہ مارتے پیٹ تھے بہت تھے اس وقت نگرانی کا اتنا زبردست نظام نہیں تھا اب تو اردال ان کو رنگی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں بلکہ مدارس میں اب قاریوں کو کنٹرول کرنا الحمدللہ آسان ہے اب ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح سے قاری لیکن بعض قاری ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں ان کی نگرانی بھی نہیں ہو سکتی تو بڑے بھائی کی ایسی اتنی زیادہ ٹھکائی ہوتی تھی کہ وہ چل نہیں سکے اور وہ آکے بتاتے تھے کہ بہت کوشش کی والد صاحب نے لیکن نہیں ہو سکا پھر جو بڑے سے چھوٹے بھائی ہیں آمیر خان ان کا نام ہے انہوں نے بتایا ہم لوگ خان فیملی ہے تو والد صاحب نے ان کو مدرسے میں ڈال دیا وہ تھے مشہور تھے شہزادہ سلیم کہ یعنی ان کی جو بڑا اسٹائل اسٹائل ہیئر اسٹائل اور بہت شو بازی میں جیسے کہ نوجوانوں کا ایک ہوتا ہے مدرسے میں انہوں نے بڑی محنت سے پڑا الحمدللہ سرگودہ میں کوئی مدرسہ تھا وہاں والد صاحب نے ان کو ایڈمیشن کرایا ہم تو رہتے تھے کراچی میں لیکن والد صاحب نے تعلیم کی غرض سے ان کو بھائی کو سرگودہ چھوڑ دی ہمارے بڑے بھائی کو تو یہاں ایک بہت اچھے قاری ملے بڑے اچھے نفیس آج بھی لوگ ان کو سرگودہ میں یاد کرتے ہیں میرے بڑے بھائی نے پورا قرآن ان سے حفظ کیا حفظ کرنے کے بعد والد صاحب کا ارادہ ہوا کہ ان کو مدرسے میں ڈالوں جو بڑے بھائی صاحب ہیں آمیر بھائی جن کو ہم کہتے ہیں وہ جب مدرسے میں آئے تو پہلا دن تھا تو مدرسے والوں نے ان سے کہا کہ سر جو ہے نا کل آپ کا ساپ ہونا چاہیے اور یہ کالر نہیں چلے گا بلکل کرتا وہ بھائی صاحب ہمارے دل پہ لے گئے کہ جار وہ ظاہر ہے ان کے دو اسٹائل تھے بلکل ہی ٹینٹ کرا لیں چلو بال چھوٹے کرنے کا کہہ دیتے تو وہ نہیں بھائی صاحب نے کہا میں نہیں جاؤں گا مدرسے میں نے جیسے بتایا کہ میرے بڑے بھائی نے سرگودہ میں ایک حافظ صاحب تھے ان سے قرآن حفظ کیا تو میں نے بھی پورا قرآن اپنے بڑے بھائی سے پڑھائے تدائی جو قائدہ وغیرہ تو والد صاحب نے پڑھایا مجھے اور باقی الحم سے لے کے ونناس تک جو ناظرہ میں نے پڑھایا وہ اپنے بڑے بھائی جو آمیر خان جن کا میں نے نام بتایا ان سے میں نے پورا قرآن پڑھا الحمدللہ حفظ میں نے اپنے طور پر مدرسے میں رہ کے کیا ہے لیکن میرے بڑے بھائی نے مجھے کافی ساری صورتیں حفظ کروا دی تھی روزانہ فجر کے بعد لے کے ہمیں بیٹھتے سب بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھتے تھے تو اس لیے ہم سب بہن بھائی الحمدللہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں میرے والد صاحب قرآن بہت خوبصورت پڑھا کرتے تھے آواز بہت خوبصورت تھی بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے اور تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے تو الحمدللہ کافی حد تک اس طرح کی جو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ میں نے گھر سے ہی لی ہیں ایمان مفصل ایمان مجمل اور کلمیں وغیرہ دعائیں وغیرہ وہ تو والد صاحب مزاک مزاک میں یاد کراتے تھے والد صاحب کی جو والد صاحب تھے ان کے مزاج بہت خوش مزاج بہت تھے تو یہ جو میں بیانات میں اکثر لطیوے سناتا ہوں زیادہ تر ہم نے والد صاحب سے ہی سنے ہوئے ہیں اگلا نمبر میرا تھا چونکہ دو کا تجربہ بہت سخت ناکام ہو چکا تھا تو والد صاحب نے پھر کہا کہ اس کو میں دنیا ہی کی طرف لے کے جاؤں گا یعنی ارادہ تھا نیوی میں لے جانے کا مجھے تو شپے یا کوئی بھی والد صاحب کا اسے ارادہ یہ نہیں تھا کہ مجھے عالم بنائیں گے یا مولوی بنائیں گے تو اللہ کی قدرت میں پھر شپیارڈ میں شپیارڈ ہے اپرینٹیشپ وہاں میں کرنے لگا نیوی کا ادارہ ہے پاکستان میں ڈاکیارڈ کے ماتحت ہے اور میٹرک میں نے کیا پی اے ایف بیس مسرور وہاں ایک سکول تھا وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد ایس ایم سائنس کالیج کراچی کا مشہور کالیج ہے وہاں میں سیکنڈ یئر میں تھا ایف ایس ای پارٹ ون کو ہو چکا تھا سیکنڈ یئر میں میں کلاسیں جوائن کر رہا تھا تو اس دوران تبلیغی جماعت آئی ہمارے محلے میں تو تبلیغ والوں میں ایک عالم تھے مفتی احمد ممتاز صاحب جو مفتی رشید احمد صاحب کے خلفہ میں سے تھے کبھی کبھار تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا بیان تو میں پہلے بھی کرتا تھا یعنی قرآن مجید پڑھتا تھا ترجمے سے اور کبھی دوست آباب کو لے کے ان کو سمجھاتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا یہ تقریباً چودہ پندرہ سال کی عمر سے یہ تو ایکٹیویٹیز تھی میری تو وہ جب آئے تین دن وہ رہیں ہماری مسجد میں ان کے بیانات میں میں بیٹھا تو بڑا زبردست وہ بیان کرتے تھے بہت ہی مزہ آتا تھا روتے تھے لوگ ان کے بیان میں میری ان سے دوستی ہو گئی میں ان کے ساتھ تین دن میں نے انہی کے ساتھ گزارے مسجد میں پتھان عالم تھے بڑے کڑک بیان بھی ان کا بڑا کڑک ہوتا تھا تو میری ان سے گفشپ ہو گئی انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم مدرسے میں کیوں نہیں چاہتے تم عالم بنو مجھے ایک عجیب سی بحشت سی ہوتی تھی مولوی کا لفت سنتے ہی جو آج کل سب کو ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی تھی میں نے کہا نی نی بھائی پروفیشنل مولوی نہیں بننا وہ نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے داڑی بھی رکھ لیں گے ٹوپی بھی پہن لیں گے مگر بلکل ایک مولوی بن جائے یہ نہیں ہو سکتا بلکل جو دل کی آواز تھی وہ اس وقت یہی تھی یعنی مولوی کے لفظ سے ایسی چھڑ تھی کہ میں آپ کو اس سے بتاؤں کہ پانچویں کلاس میں ایک پرائیویٹ سکول تھا جس میں ہم پڑھتے تھے چودہ اگز پہ ہوتے ہیں بچوں کے ڈرامے ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں مختلف کردار دیے جاتے ہیں مختلف بچوں کو کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اس میں ملی نغمیں سنائے جاتے ہیں تو اس میں مجھے مولوی بنا دیا انہوں نے کہ یہ نیوی میں ہے یہ آرمی کا فوجی بنے گا یہ نیوی کا فوجی بنے گا یہ ڈاکٹر بنے گا اس میں ایک مشہور ملی نغمہ تھا میرے فوجی کھیتوں میں کچھ اس طرح مجھے یاد نہیں ہے میرے فوجی جوانوں اور میرے ملہ کھیتوں میں اس طرح کہیں نہیں کسی کو ملہ بنا دیا بڑا مشہور ملی نغمہ تھا اس کے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں آرہے مجھے بنا دیا مولوی کہ جب وہ گانے کا جو ملی نغمے کا جب وہ لفظ آئے گا نا مذہبی رہنما یا پیشوا تو میں ایک قرآن ہاتھ میں ہوگا اور سفید کرتا اور ایک سفید ٹوپی پہن کے میں ایسے کھڑا ہوں گا اور ہاتھ میں تذبیح ہوگی میں نے کہا میں یہ نہیں بنوں گا تو میں نے اپنے کزن کو آگے کر دیا کیونکہ میرے خاندان تھا مشہور تھا ہمارے وہاں کہ یہ مذہبی گھرانا ہے تو اس لیے مجھے جناب وہ کہا کہ ان کے اببہ حافظِ قرآن ہیں اور جب مسجد میں امام صاحب نہیں ہوتے تھے تو ہمارے والد صاحب بھی نماز پڑھائے کرتے تھے اس لیے مجھے بنائے میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگی تو میں نے بڑا اتجاج کیا اور میں نہیں بنا پروگرام سے ہی میں آؤٹ ہو گیا یہ میری نالائقی تھی جو مجھے بعد میں پتا چلا جو بہت غلط سوچ تھی میری اب الحمدللہ مجھے اس لباس سے محبت ہے تو وہ مفتی احمد منتاز صاحب تشریف لائے انہوں نے کہا کہ آپ نے مدرسے میں آنا ہے میں نے کہا جی حضرت بہت میں نے جس سے آج کل کہتے ہیں جان چھڑائی مختلف کراچی کے زبان میں ٹوپیاں کرانا ہے جسے کہتے ہیں لیکن اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے انہوں نے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئے اور میرے والد صاحب کو کہا کہ اس بچے کو آپ مدرسے میں ڈالو ان کا خیال تھا ان کی ایک سوچ تھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اس سے کام لیں گے عجیب بات یہ کہ میں کالج میں بھی پڑھتا تھا اور آوارہ گردی بھی لڑکوں کے ساتھ جو آج کل ہوتی کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں الحمدللہ ہم نہیں تھے لیکن وہی ہے کہ اس کالج جا رہے ہیں تو ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے راستے میں جتنے ریڈی والے تھے بولٹن مارکیٹ میں خربوزے تربوز اور گننے گرس اور جناب گولے گننے والا وہ سب کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے ہوئے کالج پہنچتے تھے اور پھر واپسی پہ بھی خربوزے کھاتے ہوئے اور تربوز کھاتے ہوئے اور وہ جو کھڑے ہوتے ہیں ریڈیوں پہ یعنی الحمدللہ فل انجوائے کیا بعض دفعہ تو ہم ایک ایک گھنٹہ پیدل گھر آتے تھے چل کے کہ آر آج پیدل چلنے کا مزہ لیتے ہیں بس میں نہیں جائیں گے تو ایسے محول میں ظاہر ہے مدرسے کا محول تو ایک بہتی مشکل محول ہوتا ہے جس میں گزارا ہو اور پھر مولوی کے لفظ سے تھوڑی سی عجیب سی وحشت سی ہوتی تھی لیکن وہ پیچھے پڑ گیا انہوں نے کہا نئی 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 اور مجھے زندگی میں سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا میں کہتا تھا دنیا کی ہر نعمت ہے میرے پاس مگر پتہ نہیں سکون کیوں نہیں ہے بس میں نے ایک دن اٹھا اور اللہ سے بہت دعائیں بھی مانگی میں نے بہت زیادہ دعا مانگی شاید اس سے پہلے زندگی میں کبھی اتنی لمبی دعا میں نے نہ مانگی ہو کہ اللہ جو بھی سیدھا راستہ ہے نا تو مجھے میرے لیے وہ فیصلہ کر دے بس تو میں نے پھر ان سے مفتی حاونتاز صاحب سے عرص کیا میں نے کہا مجھے آپ مدرسے میں ڈال دیں وہ تو بڑے خوش ہوئے فوراں انہوں نے والی صاحب سے بات کی والی صاحب نے کہا نہیں بھائی چل نہیں سکیں گے یہ ایسی دو چار دن کی بات ہے ایک سال پڑے گا بھاگ جائے گا نہیں ہوتا مجھے بھی ڈرائیا والی صاحب نے والی صاحب کی خواہش تو تھی لیکن والی صاحب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ نہیں چل سکتے شہری لڑکے نہیں چل سکتے مدرسوں میں بہرحال میں آ گیا تو خاندان سے بھی تھوڑی سی ملامت ہوئی لیکن وہ ملامت اسی خاندان میں ہمارے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو عالم بننے پہ یا مدرسے میں جانے سے ناخوش ہو بلکہ یہی کہ بھئی یہ بہت مشکل کام ہے یہ نہیں معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکیں گے میں آیا تو مجھے بڑا عجیب محول لگا میں ایسے علماء سے ملا میں نے کہا یار یہ تو عجیب علماء ہیں بہت بڑے بزرگ تھے ان سے میں بیعت بھی ہوا باقاعدہ ان کا تقوی ان کا استغناہ ان کی صفائی ستھرائی میں دیکھ کر حیران میں نے تو دنیا میں کہیں ایسی صفائی کا نظام نہیں دیکھا جیسا اس مدرسے میں دیکھا سلیخہ ان کے بولنے کا انداز ان کی جو للہیت ان کے چہرے پہ جو ایک رونق تھی نور تھا بہت عجیب محول لگا میں نے کہا یار یہ ایسے بھی ہوتا ہے خیر میں ان سے بیعت ہوا باقاعدہ پھر میں ایک جو مجھے میں نے ان کو دیکھا وہ روایتی انداز سے ہٹ کریں وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی دین قرآن و سنت کا نام ہے اور مفتی کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر دلیل کے فتوہ دے اور کسی اکابر سے محبت بہت کیا کرتے تھے مگر ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ آپ کو اپنے کسی اکابر یا بزرگ کا قول سو فیصد اگر قرآن و سنت کے خلاف نظر آتے آپ اس کو ترک کر دیں تو میں نے وہاں تصوف بھی قرآن و سنت کے مطابق ورنہ تصوف کا جو حشر ہے اکثر سب جگہ تو نہیں اس میں تو پیر پرستی زیادہ تر چل رہی ہے قرآن و سنت کم ہے جو تذکیہ کا جو انصر ہے نا قرآن و سنت کا وہ اتنا زیادہ دیگر جوہوں پر نظر نہیں آیا ہوگا یقیناً ہے لیکن میری تو ظاہر ہے سوچ بہت محدود اور معلومات بھی بہت محدود تھی بہت زیادہ قرآن و سنت کے غریب تھے وہ اور توحید پر بڑے مضبوط تھے بیدات کے بہت خلاف تھے تو ایک تو صحیح اسلام نظر آیا مجھے ایسا لگا کہ یہ مدینہ یونیورسٹی سے اس زمانے میں ایک صحابہ آئے تھے سعودی حکومت کی طرف سے توحید کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں سروے کر رہے تھے تو وہ ہمارے حضرت کے پاس بیٹھے مدرسے آئے دو چار دن رہے اور کہنے لگے کہ میں آیا تھا توحید سیکھنے کے لیے لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے آپ سے سیکھنی ہے تو الحمدللہ بہت بیدات سے بہت دور تھے بڑا اچھا ان کا ایک نظام تھا فقہ حنفی کے بارے میں مجھے بہت سارے اعتراضات ہوا کرتے تھے بچپن میں کچھ لیٹریچر بھی میں پڑھتا تھا تو بہت زیادہ کی پدنی قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے یہ نہیں تقلید شخصی اور یہ جب جو آج کل بھی بڑے ہوت ٹاپک چلتے ہیں لوگوں میں اس لیے بھی کچھ اتمنان نہیں تھا کتابوں پر لیکن جب بہت گہرائی میں جا کے پڑھنا شروع کیا اسٹڈی شروع کی تو الحمدللہ اس کا بھی ازالہ ہوا کہ بھئی ایسا نہیں ہے جیسا ایک مشہور ہے سب مسلک برحق ہیں کسی کے میں تنقیص نہیں کر رہا لیکن الحمدللہ فقہ حنفی بھی قرآن و سنت ہی کا نہ چھوڑا ہے باقی اختلاف رائے ہیں وہ تو مختلف مسالک ہیں وہ تو چلتے آئے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے تو لیکن ایک عجیب بات تھی علم میں مذہبی آ رہا تھا دل نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ جو انٹرٹینمنٹ کا محول تھا نا آوارہ گردی کرکٹ ٹیم میں ہم اوپنر جایا کرتے تھے چھکے چوکے وہ سب ختم ہو گئے دوستی یاریاں ختم ہو گئی دوستی بھاگ گئے تو مولوی بن گئے تو عجیب تنہائی وحشت یہ بہت زیادہ ہوتی تھی پھر مدرسے کے طلبہ کا جو شیڈول تھا اتنا ٹف تھا کبھی فارغ بیٹھتے ہی نہیں تھے وہ میرا خیال تھا کہ یہ جب میں پہلا دن مدرسے کا تھا تو میں نے دیکھا چار بجے اٹھ کے تحجد پڑھ رہے ہیں پھر مطالعہ کرنے بیٹھ گئے فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کیا کلاسیں شروع ہو گئیں دوپہر حضرت کی مجلس ہوئی پھر ایک بجے یعنی کھانا ہوا قیلولہ کیا پھر زہر کی نماز ہوئی پھر تقرار مطالعہ شروع تو میرا خیال تھا کہ بھئی اب بیٹھیں گے کسی وقت گپ شب لگائیں گے تو وہ گیارہ بچ گیا اسی طرح ہی چلتے رہے ہیں وہ میں اپنے دوستوں کو آکے بتاتا تھا یار ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے محلویوں کے بارے میں کہ یہ فارغ ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے اور میرا خیال یہ تھا کہ نساب میں فضائل عامال پڑھتے ہوں گے وہ تو عربی کتابیں تھیں اور بڑے مدلل تقریریں ہوتی تھیں اس میں بہت اچھا لگا مجھے لیکن یہ کہ میں کیونکہ اس محل کا عادی نہیں تھا اتنی ٹف لائف کا اتنی ٹف شیڈول کا تو میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں گا آپ کے انٹریویو ایسا لے رہے ہیں نا کہ میں چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا دوست یاد آتے تھے گھر والے یاد کیونکہ پورا پورا ہفتہ ہم رہتے تھے جمعہ رات کو جاتے تھے جمعہ کو پھر واپس آنا ہوتا تھا تو بڑا یعنی چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا اور دل چاہتا تھا بھاگ جاؤں لیکن بس اللہ نے توفیق دی میں نے یہ عظم کیا اس وقت اللہ کی توفیق سے کہ میں مر جاؤں گا یہاں پہ لیکن اب میری قبر بنے گی میں یہاں سے بھاگوں گا نہیں اور موت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں نے اس وقت الحمدللہ اور اللہ مجھے اس پر قائم رکھے ہمیشہ تو چونکہ جب کسی پر اعتماد آتا ہے نا اعتماد آنا بڑا مشکل کام ہے اس لئے میں آج کے جو نئے نئے لوگ فارغ ہو رہے ہیں مدارس سے ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو کسی کو بڑا بنانے سے پہلے سو دفعہ سوچو یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی اپنا پیرو مرشد بنا لیں اور کسی کو بھی فالو کرنا شروع کرنے سو دفعہ سوچیں اس کو قرآن و سنت پر پرکھیں لیکن جب ایک دفعہ بڑا بنا لیا تو چھوڑی چھوڑی باتوں پر بدگمان نہ ہو اور پھر جب تک آپ جوان ہیں نا ینگ ہیں آپ کسی کی سرپرستی میں چلیں کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں علماء ہیں فوقہ کلی ذی علم علیم قرآن کہتا ہے ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک صاحب علم آج کی نئی نسل میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ چند کتابیں پڑھ کر ہر آدمی اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ فنٹر دنیا میں کوئی ہے نہیں اور پھر وہ ایک نیا فرقہ لاؤنج کرتا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے ہمیشہ بچایا کہ بڑے حضرات ہیں جن پر ہمیں اعتماد ہے تو ان کی رہبری میں اور انہوں نے ہمیں شروع میں ہی یہ نصیحت کی میرا اپنا مزاج بھی تو مجھے یاد ہے کہ میں پنجاب بیانات کا میرا دورہ تھا آج سے یہ اٹھارہ سال پرانی بات کر رہوں گا آپ کے سمجھ اس وقت الیکٹرانک میڈیا اتنا متحرک نہیں تھا تو مجھے مختلف بیانات کے لیے پورے پنجاب بھیجا گیا تو میں نے اپنے شیخ سے ایک بات کہی میں نے کہا کہ حضرت میں بیان میں اکثر قرآنی آیات اور حدیث پڑھتا ہوں میں واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں تو مجھے عجیب سب لگتا ہے کہ یعنی مجھ سے یہ واقعات بیان نہیں ہوتے تو انہوں نے بڑی حوصلہ اوضائی کی انہوں نے کہا لوگ قرآن و سنت سننے کے لیے بیٹھتے ہیں واقعات سننے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمیں جو بزرگان دین ملے انہوں نے بھی ہمیں مضبوط کیا اس پر کہ بھئی لوگوں کو صرف قرآن و سنت کی ضرورت ہے دائیں بائیں نہ جاؤ فرقواریت میں نہ الجاؤ اگر یہ حضرات رہنمائی نہ کرتے تو میں بھی کہیں دائیں بائیں بھٹک چکا ہوتا یا تو فرقواریت کی بھنٹ چڑھ چکا ہوتا وہ جانتے تھے کہ کراچی کا لڑکا ہے شہری زندگی گزار کے آیا ہے تو اس کا دل نہیں لگ رہا تو بہت نصیحتیں بھی کرتے تھے ہدایہ بھی دیتے تھے اساتذہ جو ہے نا ہمارے وہ ہدایہ بھی دیا کرتے تھے مجھے کہ تاکہ میرا دل لگے وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے اس طرح سے الحمدللہ گزارا ہو گیا تو تعلیمی کیلئر آپ کا آٹھ سال کا تھا جو آپ نے مدرسے میں گزارا اور اس کے بعد پھر آپ افتاق کی طرف آئے اس میں دو سال آپ نے گزارے میں نے دورہ حدیث مہین سے کیا دورہ حدیث ہم نے دو سال میں کیا ہے عام طور پر مدارس میں ایک سال میں ہوتا ہے لیکن ہمارے حضرت کی رائے یہ تھی کہ دورہ حدیث دو سال کا ہونے چاہیے ساری کتابیں ایک سال میں نہ پڑھائیں اور دورہ حدیث میں ہمارے حضرت کی جو رائے تھی جامعہ رشید کا جو اس وقت نظام تھا وہ یہ تھا کہ طلبہ خود تیاری کریں گے حدیث کی عبارات بھی خود حل کریں گے اس کے کتابوں سے بھی حدیث کو خود حل کر کے استاز کو سنائیں گے بجائے اس کے کہ استاز تغریریں کریں اسے طالبیم کی استعداد بڑھتی ہے تو تمام کتابیں ہم نے اسی طرح پڑھی ہیں کہ ہم خود سبق کی تیاری کرتے تھے اگلے دن استاز کے سامنے ہم سبق خود سنائے کرتے تھے اس میں جو کہیں کریکشن ہوتی تھی تو استاز اس کی کریکشن کیا کرتے تھے یہی طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اگر مدارس اس پہ چلیں گے تو زی استعداد طلبہ پیدا ہوں گے تو یہ جو لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں اور طلبہ بیٹھ کے کافیاں بڑھ رہے ہیں اس سے کچھ معلومات تو اکھٹی ہو جاتی ہیں لیکن علم میں عمق اور گہرائی نہیں آتی ہمارے اکابر کا علماء جتنے بڑے بزرگان دین گزرن ان کا سب کا یہی طریقہ تھا کہ خود اسٹڈی کر کے کتاب کو خود حل کر کے استاز کو سناتے تھے جہاں استاز نے کریکشن کرنی ہوتی تھی وہ کرتے تھے پھر اگلا سبق اگلے دن اسی طرح سے چلتا تھا اس ساتھ اس سے طالبین کی کتاب کو سمجھنے کی استعداد بڑھتی ہے صلاحیت بڑھتی ہے تو پھر ہم نے دو سال دور حدیث کے بعد وہیں تخصص کیا حضرت مفتی ابو البابا صاحب جامعہ فاروقیہ سے آئے تھے پہلا سال تھا ان کا تو وہ ہم نے وہاں ان کے ساتھ الحمدللہ تخصص کیا پھر وہیں افتا کے کام میں جامعہ رشید میں اٹھارہ سال سے ہوں تدریس میں بھی اور افتا میں بھی اٹھارہ سال ہے یہ میرا اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں وہاں پہ پڑھانے اور دارالفتہ میں اس کے علاوہ جامعہ رشید میں پڑھانے اور دارالفتہ کے علاوہ میں اپنے خاص استاز حضرت مفتی محمد صاحب کا نام لینا بھی ضروری سمجھوں گا کیونکہ اٹھارہ سال ہم نے ان کی نگرانی میں ہی افتا کا کام کیا تو میں جو بھی آج کل افتا سے متعلقی ہے لوگوں کو مسائل بتا رہا ہوں اس میں میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ ہم نے فتاوہ حل کرتے تھے انہی کی نگرانی میں ان سے پہلے حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے پھر اور بھی اسازہ ہیں لیکن زیادہ کردار فتوہ کے معاملے میں ان کا ہے تو اس کے بعد جو ہے میری جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں ایک تو شادیاں تو آپ کو بتا ہی ہوں گی یہ بہت اہم ایکٹیویٹی ہے باقی ایک مسجد ہے تہاں میں دس سال سے امامت کر رہا ہوں دس گیارہ سال ہو گئے جہاں جمعہ کے اور اتوار کے جو میرا بیان جس ممبر پہ ہوتا ہے وہ اسی نورتھ کراچی میں مشہور مسجد ہے الفلاہیہ مسجد بڑی اچھی انتظامیہ ہے وہاں کی وہاں دس سال سے یعنی انتظامیہ اچھی اس لے گے مجھ جیسے کو پرداشت کیا ہو تو دس سال سے میں وہاں پر امامت کر رہا ہوں وہی میرا گھر ہے وہی میری رہائش ہے تو ابھی پچھلے کچھ عرصے میں ایک دم سے ماشاءاللہ تقریبا پاکستان میں موجود ہر ایسا آدمی جو دین کا ذوق رکھتا ہے وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے دین کے علم دین کی وجہ سے ہی ایک شہرت دی یہ کیسے ہوا کہ ایک دم سے حالانکہ آپ تو اٹھارہ سال سے دس سو تطریب سے منسلک ہیں اور اس سے پہلے بھی ظاہرہ آپ کتابت کر رہے ہیں تو یہ تین چار سال میں ایسا کیا ہوا کہ آپ ایک دم سے مشہور ہوگے میں بیانات تو چودہ سال کی عمر سے کر رہا ہوں بیان کا مطلب یہ کہ میں قرآن مجید ترجمہ سے پڑھا کرتا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتا تھا مجھے بڑا شوق تھا قرآن سیکھنے کا تو میں سورہ یاسین مجھے یاد ہے میں نے پڑھی تو بہت مجھے اچھا لگا اس کا مضمون تو میں اپنے جو اسکول کے لڑکے تھے ان کو بیٹھا کے کبھی اس پہ لیکچر دیا کرتا تھا کہ دیکھو یہ اللہ نے کیا کہا ہے عملی لحاظ سے تو اب بھی کتا ہی ہے پہلے بھی تھی لیکن بہرحال کوشش تھی قرآن سمجھنے کی کہ کیا ہے اس کو مزامین بڑے اچھے لگتے تھے مجھے تو وہ بیانات کا سلسلہ پھر جب مدرسے میں آیا تو اور تیز شروع ہو گیا پھر مسجد میں آیا تو اور خطاوت شروع ہو گئی مجھے خود نہیں پتا کہ یہ چار پانچ سال میں کیسے ہو گیا لیکن یہ کہ ویسے میرے پاس مجھے یاد ہے کہ پندرہ بیس سال پہلے بھی پالز لوگوں کی پوری دنیا سے آتی تھی مسائل پوچھنے کے لیے میں خود حران ہوتا تھا ان تک میرا نمبر کیسے گیا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیہ مسجد ہے لنڈی کوتل چورنگی کراچی میں وہاں میں نے دس سال درس قرآن دیا ہے وہ درس شاید پھیلتا چلا گیا لیکن وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں وہ درس وہ بیسے یہ قوام میں درس ہوتا تھا تو شاید اس کی وجہ سے کوئی شورت ہوئی ہو بہت زیادہ جو شورت اس کی وجہ تو یہ یوٹیوب ہے فیس بک ہے تقریباً دس سال پرانی بات ہے ہماری مسجد کے نمازیوں میں سے ہیں عثمان بھائی جو آج کل میری ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں یہ میرے پاس آئے کہتے ہیں آپ کا بیان مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں ایک ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ ویب سائٹ آپ بنائیں میری طرف سے اجازت ہے لیکن اس کا نام کسی فرقے کی طرف نہ ہو کہ ہم نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے مسلک کو نہیں پھیلانا یہ ہمارے بڑوں نے شروع سے ہی ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ اسلام ہونا چاہیے اور اگر آپ کو آپ کے مسلک میں کوئی بات شریعت کے خلاف لگے تو آپ اس کو مسترد کرنے اور مسلمانوں کے عمومی مفاد دیکھنے آپ نے تو میں نے کہا کسی مسلک کی طرف منصوب نہیں ہونی چاہیے شخصیت کی طرف منصوب نہیں ہونی چاہیے تو اسلام.com ٹائپ کا اس طرح کا کوئی ہو لیکن وہ تلاش کر کر کے تھک گئے کوئی اس طرح کی تمام ناموں پہ پہلے سے قبضہ ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا میں بناوں گا مفتیتارکمسود.com میں نے کہا اس سے تو میری ذات کو وہ پروموٹ ہو رہی ہے نا تو یہ نام صحیح نہیں ہے تو انہوں نے کہا فیلحال یہ رکھ لیتے ہیں تاکہ کام شروع ہو اور پھر ہم سوچتے رہیں گے کوئی اچھا نام آگیا ہے میں نے کہا چلو پھر کام چلانے کے لیے مفتیتارکمسود.com ہی چلا دو ٹھیک ہے لیکن وہ دن آج کا دن وہ ہمیں کوئی نام ہی نہیں ملا پھر مجھے بعد میں ایک نام ملا ویب سائٹ کے لیے میں نے اس کا آگیا ہے کہ نو اسلام ڈاٹ کام تو وہ نو اسلام بھی ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے لیکن وہ چلا نہیں مفتیتارکمسود.com زیادہ مشہور ہو گیا تو دو تین سال تک تو میں نے ان کو لفٹی نہیں کرائی وہ ویب سائٹ بنی اس میں میرے بیانات جانا شروع ہوئے لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہوئے وہ مجھے بتاتے تھے کمنٹس آ رہے ہیں لوگوں کے بڑا لوگ پسند کر رہے ہیں بہت لوگوں کی زندگییں تبدیل ہو رہی ہیں مجھے دلچسپی نہیں تھی اس چیز میں کوئی ہمارے محلے والوں نے مجھے کہا یہ بیچارہ اتنی محنت کر رہا ہے اسمان اور آپ کے بیانات کو اس نے دنیا میں پھیلا دیا یوٹیوب کا چینل بھی بنایا اس نے تو آپ اس کا کبھی شکریہ ہی ادا کر دیں تمیز کے ساتھ میں نے کہا چلیں بیچارہ ایک فیصویر اللہ خدمت کر رہا ہے تو اس کی ایک دعوت کرتے ہیں تو میں نے پھر یہ کہا میں نے کہا چونکہ مشورہ آپ نے دیا ہے نا اور میرے پاس ٹائم کم ہے تو دعوت بھی اگر آپ ہی کر دیں تو بہت اچھا ہوگا کہہ رہا ٹھیک ہے وہ ابھی میرے ساتھ سفر میں ہیں تو دعوت کی میں نے عثمان کا کہا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے لوگی کالز آ رہی ہیں لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں یوٹیوب چینل بنا پھیلتا چلا گیا تو بس اسی طرح ہوا مجھ نہیں پتا پھر بہت سارے لڑکے اور مخلص آ گئے احمد طالب صاحب ہوتے ہیں امریکہ میں ایک ایک محمد ہے ایک لاہور کے ہیں شاید وہ بڑا انہوں نے دلچسپی لی اس کو پروموٹ کرنے میں تو یہ سب فیصویل اللہ کر رہے ہیں کسی کو دنیایوی مفاد نہیں ہے کوئی لالچ نہیں ہے میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے مخلص لوگ اللہ نے دے دیئے ان کے لئے دعائیں کرتا ہوں میں تو بس اس طرح سے شہرت ہو گئی اب آپ سے متعلقہ ایک بہت خاص موضوع شادیاں تو یہ آپ کو جو زیادہ شادیوں کا شوق ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس پر بہت بھارتے ہیں یہ کب سے پیدا ہوا اور یہ کیسے آپ کے اندر یہ بات آئی یہ سن دوہزار چار میں مجھے شادیوں کا شوق پیدا ہوا ہے میری عمر تھی آپ دوہزار چار میں کتنی عمر ہونی چاہیے اگر میں ابھی فورٹی تری کہوں گا تو آپ سوچ لیں دوہزار چار میں کتنا ہوں گا ہاں فورٹی تری سے چودہ سال نکال لیں انتیس سال اٹھائیس انتیس سال میری عیش تھی مجھے یہ شادیوں کا جنون ایسے چڑھا کہ الحمدللہ میں سوچتا بہت تھا یعنی کسی بھی چیز کو منطقی انداز میں میں سوچتا تھا مدرسے میں جب اسکول پڑھتا تھا مجھے لڑکیں سائنشدان کہتے تھے تو سوچتا بہت تھا میں تو ایسے ہی مجھے ہمارے خاندان میں لڑکیوں کے نکاح میں مشکلات تھی بہت زیادہ سب ہی جگہ ہیں لڑکیاں بالے ہو گئی ہیں عمرے لمبی ہو گئی ہیں طلاق ہو گئی تو اس کی شادی نہیں ہو رہی بیوہ ہو گئی تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تو میں سوچتا تھا اس پر کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں وجہ کیا ہے قرآن مجید کی آئے تھا کہیں سے سرہ مل جائے آپ کو تو پھر وہاں سے جیسے کوئی اچھا حکیم یا ڈاکٹر کہتے ہیں مرض کی جو اصل وجہ تھی وہ پتا چل گئی ہے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے پینڈال کھا رہے ہیں سر میں درد ٹھیک ہو جائے گا لیکن سر میں درد ہو کیوں رہا ہے تو اکثر علماء سے میں پوچھتا تھے یہ کیا وصلہ ہے کہ ادھر بھی طلاقی آفتہ ادھر بھی کماری کسی کے بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ پریشان اور یہ سارے مسائل کیوں ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں جہیز کی لانت ہے اور معاشرے میں دیر سے شادیاں کو رجحان ہے اور بےہائی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ پریشان اس لئے کہ اس کے سر میں درد ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سر میں درد کیوں ہے جہیز کی لانت کیوں ہے تو میں اس پہ غور کرتا تھا مجھے یاد آپ میرے دوستوں سے پوچھ لیں میں ان کا سر کھاتا تھا میں بٹھا کے ان سے بحث کرتا تھا یار اس پہ بات کرو یہ کیوں ہیں جیس کی لانت کیوں ہیں بارات کیوں ہیں اور یہ مسائل کیوں ہیں معاشرے میں دیر سے شادی کا رجحان کیوں ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا تو یوٹیوب وغیرہ تو اب آیا ہے نا ڈرامے فلمیں تو ہمیشہ سے دیکھے جا رہے ہیں اور دوستیوں کا محول اور یہ سب چیزیں تو ہمیشہ سے ہیں لیکن ایک دم اتنا کیا ہو گیا کہ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی جو بتاتے ہیں ہم نے ایسے لڑکیوں کی مشکلات نہیں سنی تھی جو اب ایک دم سے ہو گئی تو میں نے کہا یہ جہیز بیس یہ کسی اور بیماری کے سبب سے آیا ہے یہ اصل یہ نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا كُلَّ شَيْن خَلَقْنَاهُ بِقَدْرَ ہم نے ہر چیز کو تو یقیناً عورت اسی اندازے سے پیدا ہوئی ہے جس اندازے سے اللہ نے مرد کو نکا کی ترغیب دی ہے پھر میں نے اس میں مطالعہ کیا میڈیکل سائنس کا وہ کیا کہتی ہے یورپ کے تمام ڈاکٹرز بات پر متفق ہیں کہ مرد میں سیکٹویل ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہیں میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ مرد میں ڈیزائرز زیادہ ہوں اور عورتیں کم پیدا ہوں اب جب ریسرچ کی تو مرد اور عورت کی جو آبادی کا ریشو ہے تقریباً برابر ہے وہ میں نے کہا یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ عورتیں زیادہ بھی پیدا نہیں کر رہے کچھ نہ کچھ ہے یعنی اسلام تو غلط نہیں ہو سکتا فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس آلیہ تو ان دنوں میں میں اسلامیک بینکنگ بھی کچھ پڑھ رہا تھا اسلامیک بینکنگ میں ہم نے پڑھائی کہ دوران ایک سپلائر اینڈ ڈیمانڈ کا اصول پڑھا جسی اس کی سپلائر ڈیمانڈ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو گرتی ہے اور اگر سپلائر کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہو میں نے کہا پگڑ لیا گئی مسئلہ لو گیا عورت کی تعداد مرد کے برابر بھی کیوں نہ ہو لیکن قدرت یہ چاہتی ہے کہ عورت کی سپلائر کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہونی چاہیے لہذا اسلام نے جو مرد کو چار شادیوں کی ترغیب دی وہ اس لیے نہیں کہ ہر مرد چار کرے یہ ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اتنی عورتیں پیدا نہیں ہو رہی اسلام نے اس لیے کیا ہے کہ اکثر مرد جب چار کی کوشش کریں گے تو بہت سارے مردوں کو کمارہ رہنا پڑے گا وہ انتظار میں ہوں گے کہ کوئی بیوہ ہو تو ہم اس سے نگا کریں اور مردوں میں حادثات کا تناسب موت کا تناسب خواتین سے زیادہ ہے مردوں میں نشے کا تناسب چرس ہیروین کا تناسب نا اہلی کا تناسب تو اللہ نا اہل مردوں کو ہیروینچیوں کو کمارہ رکھنا چاہتے ہیں اور عورت کو اللہ کسی باصلاحیت مرد کی دوسری بیوی بنانے پر تو آمادہ ہیں لیکن چرس ہیروینچی کی پہلی بیوی بنانے پر راضی تھی یہ فطرت کا حصول ہے کیونکہ مردوں میں نا اہلی عیاشی کا تناسب عورت سے زیادہ ہے نشے کا اور یہ ہو میں نے کہا یہ سپلائے اور نیمان یہ سرہادی جو قرآن نے کہا ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے اب میں علماء سے بحث کرتا تھا بحث کیا یعنی ان سے جو میری میرے لیول کے تھے وہ کہتا ہے یہ ہے یہ ہے میں نے کہا یہ جہیز ہے یہ مجھے انامی سکیم لگتا ہے کہ جب آپ ہاں پیپسی کی بوتلیں زیادہ ہو جاتی ہیں کمپنی کے پاس پینے والے نہیں ہوتے تو پیپسی والے کہتے ہیں چار بوتلیں پر ایک مفت تو اصل میں لڑکیوں کیلئے مشکلات ہیں رشتے آتے نہیں ہیں تو یہ شروع یہاں سے ہوا ہے شادی کر لو ڈبل بیڈ مفت ٹھیک ہے نا گاڑی مفت اور اب تو ہندوستان میں جو ہے نا باقیدہ چیک دیے جا رہے ہیں تو تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا پتہ چلا کہ ہندووں کے ہاں بھی جہیز اس وقت شروع ہوا ہے جب ایک بیوی کا نظام آیا ہے ورنہ ہندووں کے ہاں بھی سو سو بیویاں رکھنے کا رواج تھا اس وقت جہیز کا تصور نہیں تھا تو یہ جہیز بھی ہندوستان میں جو آیا ہے ہندووں کے ہاں وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ ان کے ہاں ایک بیوی کا نظام ہے کیونکہ ہر عورت کو مرد چاہیے مرد کو بھی عورد چاہیے اور عورت کو مرد کی ضرورت مرد سے زیادہ ہے لہذا وہ مجبور ہے تو اسلام نے تو مہر کا نظام دیا کہ تم پیسہ خرش کرو تو یہاں سے میں نے غور کرنا شروع کیا اور اتنا میں جس میں بحث کرتا تھا تین تین چار چار سال ایسے بھی ہوتا تھا رات کو ایک مولانا صاحب کو میں نے پکڑ لیا میں نے کہا مجھے اس کا جواب دو یعنی سبھی میرے خلاف ہو گئے تھے کیا باتیں کر رہے ہیں حضرت مولانا صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی ان کا مشہور واقعہ مجھے انہیں بلایا انہیں کہا کہ میں احیائے سنت کے نام سے ایک ادارہ کھول رہا ہوں میرے پاس لڑکیوں کے میسیجز کالز ان کے والدین کے خطوط کے شادی نہیں ہو رہی ہر ایک کا کہہ رہے ہیں یہی مسئلہ بنا ہوئے تو میں جو ہونہ آپ کو میں ایک ادارہ کھول رہا ہوں اور آپ بھی تقریریں کریں بیان کریں آپ کا بھی ایک حلقہ ہے اور اصل وجہ ہے کہ بغیر جہیز کے شادیاں لوگ کرتے نہیں ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے لڑکوں کو جمع کروں جو بغیر جہیز کے شادی پہ آمادہ ہو جائیں تو آپ جہیز کے خلاف محیم چلائیں میں نے کہا نہیں چلے گی میں نے کہا حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لڑکیاں جہیز تیار کر کے بیٹھی ہیں پہلے ان کا سروے کریں ان کی کونسی ہو رہی ہے آپ کی تحریک سے کچھ ایسی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں جو جہیز نہیں ہے جن کے پاس وہ رہ جائیں گی جنہوں نے جہیز بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے یعنی ان کا شہد کا بڑا بزنس تھا پھر میں نے ان کو بتایا میں نے کہا دیکھیں گرمیوں میں شہد کے ریٹ کم ہوتے ہیں خریدنے والے نہیں ہوتے ڈیمانڈ پورا ان سے گفشپ ہوئی میری انہوں نے بڑی لمبی سال یا یہ بڑی منطقی بحث ہے اور یہ چلال یار ہم چار چار شادیوں کی ترغیب نہیں چلا سکتے آپ ایسا کریں جہیز کے خلاف ذرا بیان کیا کریں میں نے کہا حضرت میں نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں بیان کروں گا جہیز کے خلاف لیکن اس سے یہ آپ کا سیٹ اپ چلے گا نہیں اور آپ چلائیں اس تحریک کو یہ بالکل بھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں تین مہینے انہوں نے شادی دفتر کھولا پھر ہی شادیہ کرانے کا انہوں نے انتظام کیا کہ بھئی ترغیبی بیانات کی ہے کہ جو نوجوان غریب لڑکیوں سے بیوہ لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور بغیر جہیز کے وہ نام لکھوائیں یہ تحریک ان کی چلی ہے تین مہینے بعد میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا میں نے کہا حضرت کیا ریپورٹ ہے وہ بڑی لمبی سانس وری انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی درخواستوں کی تو بھرمار ہے اور لڑکوں کی درخواستیں بہت ہی کم ہیں اور میں نے کہا کیا ریشو انہوں نے کہا ساڑھے تین اور ایک کا ریشو ہے اور انہوں نے کہا کہ جو لڑکیاں ہیں وہ ایجوکیٹڈ ایم اے پی ایش ڈی ایک سے خوبصورت اچھے خاندان کی اور لڑکے انتہائی نکھٹوگزم کے میں نے کہا درخواست دے کے جو شادی کرے گا وہ وہی ہوگا جس کو محلے میں خاندان میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ محلے میں خاندان میں اگر کوئی ایجوکیٹڈ لڑکا ہے محلے والے خاندان والے اس کو نہیں چھوڑیں گے لڑکیاں خود نہیں چھوڑتی اس کو کسی طرح سیٹ کرو کوئی نہیں چھوڑے گا میں نے کہا وہ آپ کے پاس تھوڑی آئے گا میں نے کہا حضرت میں نے پہلے عرض کر دیا تھا یہ اس کا حل نہیں ہے خیر الحمدللہ وہ بھی پھر میں نے اس دوران میں کتاب بھی لکھ رہا تھا اس تعدود زوجات کے موضوع پر وہ کتاب انہوں نے پڑھی تو انہوں نے اس پر تفسرہ لکھا کہ میں نے اس موضوع پر ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی ہے خود بہت بڑے رائٹر تھے وہ بڑی اچھی تغریز لکھی انہوں نے اس کتاب پر پھر انہوں نے خود بھی دوسری شادی کی تو یہ ہے بہت ہی معنی مختصر بیان کیا ہے تو یہ تو ایسا ٹاپک ہے میں چھے چھے گھنڈے بول سکتا ہوں میں نے خود بھی پھر نکاح کی اور میں نے بہت یعنی اس میں قربانی دی ہے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تین تین شادیاں کر کے بیٹھاوا ہے اور بڑے مزید کی زندگی ہے ایسا نہیں ہے بہت بڑا جہاد ہے یہ مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کی تھی تو میرے ساتھ کیا ہوا بلکہ شادی سے پہلے کیا ہوا اور تیسری کی تو کیا ہوا یہ بہت لیکن علماء یہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں نہیں ہو سکتا میں نے کہا دیکھیں جب ایک مسئیبت آئی ہو اور آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہ ہو ایک ہی حل متعین ہے تو آپ کو وہ کام تو کرنا ہے باقی اس میں جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کو کیسے دور کیا جائے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ لڑکوں کو جب یہ زینہ کے چسکے لگیں گے اور لڑکیاں مجبور ہوگے گھروں سے بھاگیں گی تو ایک شادی بھی نہیں ہوگی اور دیکھ لیں اب ایک بھی نہیں ہوگی چالیس چالیس سال تک لڑکے گھوم رہے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ہر ایک عمر کے کسی بھی حصے میں مل جائے گی آپ نے یہ کہا کہ آپ نے ترغیب دی ساری باتیں اپنی جگہ لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ ہے مشکل کام تف کام میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ اکثر میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ سے میں کب سے ٹائم لے رہا ہوں تو مجھے ہٹل میں لے گا ہے دودھ پتی منگوائی انہوں نے ہمارے بڑوں میں سے تھے تو میں نے بھی ان کو میں نے کہا ٹھیک ہے ملتے ہیں کہنے لگے آپ کا بڑا تجربہ ہے شادیوں کا تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا دیکھیں جی مفتصر بات ہو تو دہ پوائنٹ ہو وقت آپ کے پاس بھی نہیں میرے پاس بھی نہیں ہے لمبی چوڑی تغریریں نہیں تو کہتے ہیں کیا مفتصر ہو میں نے کہا بھائی صواب کی گارنٹی ہے حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے صواب نہ ملے قیامت میں میرا گریبان پکڑنا بہت نیکی کتام ہے حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس نیت سے اتنی حمت ہے تو پولو میں سر دیں نہیں ہے تو روتے ہوئے نہیں آنا یہ کیا ہوگیا کریں ضرور حمت کرنی پڑے گی لیکن حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو جہاز سمجھ کے کریں ضرورت ہے معاشرے کی لیکن اس صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے آج کے مسلمان ہر اعتبار سے کمزور ہے عبادات سے لے کر ہر چیز میں دیکھیں آج جو مسلمان کمزور ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو لوگ آپ کا یہ بیان سنتے ہیں اور ان کو ترغیب ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں تو کیا وہ ان کمزوریوں کے باوجود وہ انصاف کر پاتے دیکھیں میں نے پہلے بتایا نا جب کوئی مسئیبت آپ کے سامنے ہو اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو تو ایک ہی حل ہو اس کا تو وہ حل تو اس کے علاوہ تو کوئی حل ہے نہیں اب اگر آج کے نوجوانوں میں عدل نہیں ہے بے دینی ہے یہ نہیں پال سکتے نہیں تو کیا ان عورتوں کو گھروں میں بڑا ہونے دیں خودکشیاں کرنے دیں یعنی جو طلاق یافتہ ہے اس کی شادی نہ ہو پھر کبھی بھی یعنی بات کمکل کرنوں میں کہ شادی نہ ہو کبھی بھی نفسیاتی گولیاں کھا رہی ہیں میں اگر آپ کو لس پیش کر دوں ان خواتین کی جن کے کالز میرے پاس آ چکی ہیں جو خودکشیاں کے خیالات آ رہے ہیں جن کو والدین نے گھروں سے نکال دیا اور شوہر مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں لیکن اس لئے خلا نہیں لے رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں اور شادی نہیں ہوگی بھئی نکاح کے بعد بھی تو بعض افعاب دو نمبر آدمی مل جاتا ہے نا آپ کو ان لڑکیوں کا کیا حل ہے اگر مرد ناہل ہیں تو دو بیوی والا اگر ناہل ہے تو ایک بیوی والے بھی بہت سارے ناہل ہیں اس کا حل یہ ہے کہ ان کی عورتیں ان سے طلاق لے کر کسی ایسے کی دوسری تیسری چوتھی بن جائیں جو اہل ہے تو یہ یعنی اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے اب اس کا حل یہ ہے حقوق کا خیال رکھیں اور اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے حلال نہیں ہے تو قرآن نے صاف کہہ دیا اگر تم عدل نہیں کرو گے تو حلال یہ تو ساری تقریر اللہ لوگوں کے لئے جو عدل کریں گے لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کے نوجوان میں صلاحیت نہیں ہے یہ غلط ہے بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہے میں سمجھتا ہوں چار چار بیویاں پالنے کی آج کے نوجوان میں صلاحیت ہے مگر ان کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے گائٹ کرنے والا نہیں ہے وہ اس عمل کو عیاشی سمجھتے ہیں تو عیاشی کی نیت سے ہی کرتے ہیں اگر ان کو بتایا جائے یہ پیغمبروں کی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھو اگر آپ نے عدل نہیں کیا تو قیامت کے دن آپ کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا اتنی سخت سزا ہے اگر ان کو اس طرح سے آپ ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ وہ کریں گے اور میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ پہلی شادی کسی بیواز ہے یا طلاقی آفتہ سے کریں یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس عمل میں مخلص ہیں لیکن لڑکے مانتے نہیں پہلی ان کو چاہیے سولہ سال کی یا دو آٹھ ہٹ سال کی کہتے ہیں کہ سولہ کی نہیں ملتی تو کہتے دو آٹھ ہٹ کی ملتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں ان سے کہتا ہوں یار تمہاری شروع میں یہ حساب کتاب چھو ہے نا صحیح نہیں لگا تمہارا تم نہیں کر پاؤ گے تو میں نے خود کئی لوگوں کو منع کیا دوسری شادی سے جن کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں یا مجھے بات چیت سے اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی نہیں چلا پائے گا لیکن عمومی جب بیان ہوگا تو وہ تو اسلام کا ایک عمومی حکم اسی کو بیان کیے جائے گا تو میں ہر ایک کو ترغیب نہیں دیتا یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی آئے اس کو میں میں نے بہت سو کو منع کیا ہے جب آئے مجھ سے مشورہ لیے میں نے کہا یہ آپ کے بس کا کام تو ایسا نہیں ہے کہ میں ہر آدمی کو ہی لٹھ لے کے اس کے پیچھے لگا میں مرحب صاحب ایک سیکنڈ لاس قویسٹن آپ سے یہ ہے کہ ہر انسان کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے ابھی حالیہ زندگی میں اکابلین میں جن کو انسان فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جس کو اپنا مشلعہ را سمجھتا ہے آپ کا ایسا آئیڈیل دیکھیں دنیا میں میں نہیں کہتا کہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے اور نام بہت زیادہ مجھے دنیا کے بارے میں میں نہیں کہتا کہ نالیج ہے لیکن جن شخصیات کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور ان کے ساتھ میں بہت قریب رہا ہوں بیس سال وہ میرے شیخ ہیں مفتی عبد الرحیم صاحب جو جامعہ ترشید چلا رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ان جیسی شخصیت نہیں دیکھی تقوی کے لحاظ سے تحمل بردباری دور اندیشی ہوں گے یقیناً میں نے نہیں دیکھی تو بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے اور شاید میں یہ جو جملہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی مجھے کلاس شاید میری کلاس ہو کہ ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو بہت اللہ نے دور اندیشی دی ہے ان کو باقی علماء ہیں حضرت مولانا تاریم صاحب ہیں اللہ ان سے کام لے رہا ہے مصبت کام لے رہا ہے جس سے سبھی متاثر ہیں علمی لحاظ سے اور توازو اور انکساری کے لحاظ سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا علم شاید ہی دنیا میں کوئی ہے لیکن یہ کہ ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ میں ان سے متاثر ہوں یہ بھی ان کی توہین ہے یہ تو میں کیا دنیا ان سے متاثر ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے بہت بڑا علمی سرمایہ ہیں عرب میں عجم میں اور عوام میں جو درس قرآن کے حوالے سے جن کا درس قرآن کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے اور کردار ہے اور میں بھی ان سے متاثر ہوں اگرچہ ان سے کچھ اختلافات بھی ہیں اس کے باوجود ڈاکٹر عصرار رحمت صاحب تھے جن کا ماضی قریب میں انتقال ہوا باقی جو ہمارے قریب کے اکابر گزرے ہیں بزرگان دین گزرے ہیں ان میں حضرت مانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریریں کتابیں میں نے بچپن میں بہت پڑی ہوں اور وہ بھی ایک کرامت ہے یعنی قریب کے اکابر میں اگر دیکھا جائے حضرت مفتی محمد تقریص مانی صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت اشرف علی تھانوی کو نہیں پڑا اس نے کچھ بھی نہیں پڑا بڑا علم ہے ان کی تحریروں میں لوگ تو ان کی گستاخ اور پتہ نہیں کیا 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 رہے ہیں لیکن اگر آپ ان کی تحریروں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت محمد تقریص مانی صاحب علی تھانوی جیسے علماء برے صغیر میں شاید ہی صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ چند حضرات تھے اور بھی ہیں لیکن ڈاکٹر زاکر نائک سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں اس پہ لوگ بہت فریٹسائز بھی کرتے ہیں آپ کو نہیں دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک جیسی شخصیت سے اگر کوئی متاثر نہ ہو تو وہ پاگل ہے وہ متاثر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ہر بات سے میں اگری کرتا ہوں وہ تین طلاق کا مسئلہ جو انہیں بیان کیا اس حفیضت غلط ہے میں اس کو نہیں مانتا لیکن ڈاکٹر زاکر نائک کا جو حافظہ ہے اور جس پوزیٹیو انداز سے وہ کام کر رہے ہیں یعنی امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اور ان کے اخلاق اس اسٹیج پہ جب کوئی آدمی پہنچتا ہے تو وہ جو اخلاقیات کو کھو دیتا ہے جو عالم بھی ان سے ملائے ہمارے جامعے تو رشید کے علماء بھی ملے ہیں بنیوری ٹاؤن کے علماء بھی ملے ہیں اور ہر مسلک کے علماء ان سے ملے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو اتنا عزت دی انہوں نے مجھے حالی کہ میں اپنے آپ کو ان کے لیول کا ان کی فیلڈ میں اپنے آپ کو ان کے لیول کا نہیں سمجھتا لیکن بہت انہوں نے ماشاءاللہ عزت دی میں بڑا متاثر میں نے سنا ہوا بھی تھا کہ وہ ایسے ہی ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ ان سے کھل کے بات ہو سکتی ہے ان میں بلفرض اگر کوئی خامی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خامی ہوں بلفرض اگر کوئی خامی ہے خامی ہر ایک میں ہوتی ہے لیکن یہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کی خامی کو اگر آپ ان کے سامنے ہائلائٹ کریں گے اچھے انداز میں بات کریں گے تو یہ مانیں گے ماننے والے آدمی ہیں تو یہ صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خامی کو بتائیں اور وہ مان لیں اس اسٹیش پہ پہنچنے کے بعد اور ہندوستان میں مولانا کلیم صدیقی صاحب ہیں وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں ان سے بھی میں متاثر بہت لوگ ہیں الحمدللہ تو یہ چند حضرات تھے اور بھی ہیں لیکن ظاہر ہے علماء کی فہرش تو میرا سازہ ہیں بہت بڑی ایک شخصیت ہیں آپ بھی آپ نے ذکر کیا مولانا تاریخ جمیل صاحب کی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو بلوایا اور آپ ان کے جامت الحسنین میں آئے گرتگو کی تو مولانا جیسی شخصیت ہم نے نہیں سنا کہ کبھی مولانا تاریخ جمیل نے کسی کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا کے بات سیتی ہو یہ عزاز آپ کو کیسے ملا میرا ایک بیان ہو میں تو مولانا سے بچپن سے ہی محبت کرتا ہوں ان کے بیانات سن سن کے روتے تھے ہم جو بہت بڑا دخل تھا ان کے بیانات کا ہماری زندگی میں تو بہت محبت تھی مجھے بچپن سے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی ان سے ملوں گا مجھے اجزت دیں گے وہ یا مرید اپنے ساتھ بھی یہ تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا میں ابھی بھی اس قابل نہیں ہوں جامعہ تو رشید میں کئی دفعہ آئے تو بس سلام دعا ہوا ہے جیسے ہوتا ہے تو ایک حارس قریشی صاحب ہوتے ہیں کراچی میں مولانا کے غریبی لوگوں میں سے ہیں انہوں نے کہیں مولانا کو میرا کوئی بیان بھیجا ان کا کہنا ہے کہ مولانا کو وہ بیان بڑا اچھا لگا ان کا کہنا ہے میں نے نہیں خود مولانا سے نہ میں اتنی حمد کرتا ہوں ان سے اتنی ڈیٹیل میں جا کے کچھ اور بھی انہوں نے بیانات سنیں پھر جامعہ تو رشید کو بھی مولانا بڑی محبت کرتے ہیں جامعہ تو رشید سے آتے بھی ہیں وہاں پہ تو شاید اس وجہ سے مولانا کو میں تھوڑا سا اچھا لگاؤں گا اہل علم کی بڑی قدر کرتے ہیں میں تو اہل علم کی خواہ کے برابر بھی نہیں لیکن ان کے خیال میں میں اہل علم ان کے خیال کے مطابق ہوں گا وہ مجھے جب میں ان سے ملا تو وہ بڑی عزت دی انہوں نے بس اسی طرح سے پھر انہوں نے خودی یہاں فیصلہ باد میں جب میں آیا تو میں تو علماء کا وقت بڑا قیمتی سمجھتا ہوں میں نے ان سے کہا حضرت صرف مسافہ کروں گا میں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کا وقت ہم سے زیادہ قیمتی ہے میں زیادہ نہیں بیٹھوں گا اور انہوں نے بالحمدللہ بٹھایا جو ابھی مسجد میں انہوں نے بیان کروایا تو یہ میرا بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے ان کے بڑے ہونے کی دلیل ہے تو وہ علماء کو اسی طرح صرف مجھے نہیں جو بھی علماء ہیں ان کو الحمدللہ اسی طرح عزت دیتے ہوں صحیح تبلیغ دین کی گرسے اور بیانات کی گرسے پاکستان سے باہر بھی آپ کی کسی جگہ سفر ہوئے اور کہیں بیانات ہاں پاکستان سے باہر ہوئے ہیں بینکاک سفر ہوا ہے ملیشیا ہوا ہے یو اے ای میں تو دو دفعہ دو یا تین دفعہ جا چکا ہوں برما جا چکا ہوں سعودی عرب میں اسپیشل بیانات تھی کے لیے مدینہ اور مکہ میں کئی دفعہ جا چکا ہوں ابھی تھائی لینڈ کا سفر ہے دوبارہ بینکاک کا ملیشیا ہوا ہے ملیشیا ہوا ہے آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ جزاکاللہ خیر ماشاءاللہ بہت خوبصورت انٹرویو مکمل ہو گیا مقتی تاریخ مسعود صاحب کا پورا انٹرویو آج کے لیے اتنا انشاءاللہ نیکس ریڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ